آپ نے پورا پروگرامنگ پورا پروجیکس کا تیاری کر چکا تھا اور ان پروجیکس میں سے اس لیے وہ اتنا جلدی اپروف ہوا اور اس میں سے 500 ملین ڈالر کا جو رقم ہے وہ ہمارا یہ ہاؤزنگ انیشیٹیف کا پیپلز سندھ پیپلز ہاؤزنگ انیشیٹیف کے لیے ہے سندھ ایک تو ہم ان کے بہت شکر گزار ہے اور اب دوسری ادارے بھی آگے آ رہے ہیں اس سندھ پیپلز ہاؤزنگ انیشیٹیف کو فنڈ کرنے کے لیے پورا سندھ کا جو اگر ہم نے جس کو بھی نقصان ہوا ہے اس کو پورا کور کرنا ہے تو ہمیں 1.5 بلین ڈالر کا ضرورت ہے اس میں سے ابھی تک گھروں کو نقصان صحیح کرنے کے لیے تعمیر انہوں کرنے کے لیے 1.5 بلین ڈالر کا اس پروجیک کا فائنانسنگ کا ضرورت ہوگا ابھی تک ہم نے 500 ملین ورل بینک کا اس 1.5 بلین سے 500 ملین سیدھا ہاؤزنگ ریکنسٹرکشن میں جائے گا ساتھ ساتھ حکومت سندھ نے 250 ملین ڈالر جو ہے اپنا بجٹ سے اس منصوبہ میں شامل کرنے کے لیے وعدہ کیا ہے اور وزیر آزم صاحب نے سی ایم صاحب کو یقین دلانی دیا ہے کہ وہ وفاق کی طرف سے بھی جو سندھ گورننٹ کا فنز ہے 250 ملین اس کو میچ کرے گا اور باقی جو رہتا ہے انشاءاللہ تعالی وہ بھی ہم جمع کریں گے اور اس پیسہ کے ساتھ ہم نہ صرف جن لوگوں کا گھر کو نقصان ہوا یا بالکل ہی دباہ ہوا اس کو ایک بار پھر بنائیں گے مگر ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم نہ صرف ان کو گھر بنا کے دیں مگر سلاب متاثرین کو مالکانہ حقوق بھی دے دیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے ایک شروعات ہے اور اگر ہم اس سلسلہ میں کامیاب ہوتے ہیں تو یہ ہمارا ناصل کا ہمارا جینریشن کا لینڈ ریفارمز کا سلسلہ ہوگا اس لیے اس کانسپٹ کا جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ آپ متاثرین کا تو گھر بنا رہے ہیں مگر اگر بنانے کے ساتھ ساتھ ہم ان کو مالکانہ حقوق دیں اور میرا تو مطالبہ ہوگا سی ایم صاحب سے کہ وہ مالکانہ حقوق جو ہے وہ گھر کے عورت کو دیا جائے تو اگر ہم ان کو مالکانہ حقوق دیں گے تو ہم نہ صرف ان کے گھر کا تعمیر نو میں مدد کر رہے ہیں جو ان کا حق ہے وہ تو سلاب کی نتیجہ میں نقصان ہوا مگر ہم ان کو ایک احساسے دے رہے ہیں رات اور رات ان کے جو انکم ہے جو ویلس جسپارٹی ہے جو امیر اور غریب کے درمیان ایک گیپ ہے آپ رات اور رات اس میں ایک بڑا انداز سے فرق دال رہے ہو اور اب اس خاندان کے پاس جب یہ احساسہ ہوگا ان کا اپنا زمین اپنا نام ہوگا تو پھر اس کا چاہ وہ چاہے کہ اسی وقت وہ بیجے اور اسی وقت وہ فوراً ان کو ایک رکب ملے یا میرا خیال میں زیادہ لوگ ایسا نہیں کریں گے اور وہ اس اس احساسہ کو اگر وہ آپ پاس رکھے آگے والے نسلے کے لیے اپنے بیٹوں کے لیے بیٹی کے لیے اگر وہ آگے جا کے فیصلہ کرے تو ان کے پاس ہمیشہ کے لیے ایک ایسا احساسہ ہو لیکن میرا خیال میں کوئی نہیں بیٹھے گا نہ جن کو آپ دے رہے ہیں نہ ان کے آنے والے نسلے اس کو بیجیں گے یہ اس کو ایک ایسا کے طور پر ٹریٹ کر سکیں گے اور وہ اپنا پھر اس احساسہ کے نام پر کرز لے سکیں گے اس کرز کو اگر وہ استعمال کرنا چاہے اپنے پورا گھر کو صحیح بنانے کے لیے تو وہ اس کام کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اگر اس احساسہ کے ساتھ کرز لے کے وزرات میں انبیس کرنا چاہے اور اپنا ذرائع پیداوار میں اضافہ کرنا چاہے تو وہ بھی ان کے لیے ایک آپشن آ جاتا ہے اگر انہوں نے کوئی اور کاروبار شروع کرنا ہے تو اس کے لیے بھی ایک احساسہ ہے جس کے ساتھ وہ کرز لے کے کاروبار کر سکیں گے تو اس طریقے سے ہم نہ صرف وہ گیاب کو کم کر رہے ہیں غریب کو عام آدمی کو وسائل دے کے ان کو ایکنومکلی امپاور کر رہے ہیں مگر پورا معیشت پہ اس کا اثر ہوگا جب ہم پیسہ دیں گے یا وہ کاریجر لون صرف ریکنسٹرکشن کے لیے یا یہ احساسہ دیں گے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو سب سے غریب ترین لوگ ہیں ان کے پاس وہ پیسہ آئے گا اور وہ پیسہ آپ کا معیشت میں چلنا شروع کر دے گا اگر ان کے اگر ایک گاؤں میں ایک دہی علاقوں میں وہاں کا جو مقامی کنسٹرکشن سیکٹر ہے ان کو سپورٹ دیا جائے گا اس سلسلہ سے نہ صرف اس گھر کو مدد دیا جائے گا اس گاؤں کو مدد دیا جائے گا پورا صوبہ کا معیشت کو اور پھر اس کا اسوسییشن سے پورا ملک کا معیشت کا ایک ایک قسم کا فائدہ ہوگا تو یہ یہ ایک انقلابی قدم ہے ایک انقلابی قدم ہے جو حکومت سندھ کی طرف سے سلسلے میں ہم نہ صرف متاثرین کو مدد کر رہے ہیں مگر ہم ان کو ایک ایسا احساسہ دے رہے ہیں جسے نہ صرف ان کو مگر آنے والے نسلے کو کا فائدہ ہوگا اور اگر یہ سلسلہ صحیح طریقے سے آپ مکمل کر دیتے ہیں اور میرے امید ہے کہ نہ صرف یہ گرانٹس اور لونز کا جو پیسہ دیا جا رہا ہے متاثرین کو وہ سلسلہ شروع ہو جائے گا جیسے آج ہم نے شروع کروایا مگر یہ جو مالکانہ حقوق کا سلسلہ جب شروع ہوگا اور ہم صحیح طریقے سے اس پہ عمل کریں گے تو آگے جا کے ہم پورا صوبہ میں مگر پھر پورا ملک میں اس چیز کا جائزہ لیا جا سکتا ہے کہ جہاں حکومت کا زمین ہو جہاں صوبائی حکومت کا زمین ہو جہاں وفاقی حکومت کا زمین ہو جو ریاست کا کوئی کام کرنا رہا ہو جہاں پاکستان کے عوام ان صوبے اسی صوبے کے شہری وہاں نسلوں سے عباد ہے نہ وہ اس زمین سے کما سکتے ہیں نہ آپ اس زمین سے کما سکتے ہیں تو اس سے بہتر یہ ہوگا کہ ہم انسٹیڈ آگ کے انکروچمنٹ کے نام پہ لوگوں کے گھر تورانے کے بجائے ہمارا حکومت کا ارادہ یہ ہے کہ ہم ٹوٹے ہوئے بھر کو بنائیں گے مالکانہ حقوق دلوائیں گے اور اپنے کبسور ترین طبقہ کو غریب ترین طبقہ کو رات و رات ایکنومکلی امپاور کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ اب یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے میں خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو نمائنے ہیں جو ہمارے ایم پی ایز ایم این ایز لوکل باڈیز کے جو نمائنے ہیں میں آپ سے یہ چاہوں گا کہ یہ پورا سلسلہ اپنے علاقے پہ آپ نے مانیٹر کرنا ہے اپنے انشور کرنا ہے آپ نے مدد کرنا ہے حکومت سندھ کو کہ یہ ٹرانسپیرنٹلی اور جائز طریقہ سے یہ سلسلہ نہ صرف مکمل ہو جائے جو جو متاثر ہوئے ہیں ان کو آپ نے یقین دلوانا ہے کہ یہ اب سلسلہ شروع ہو گیا ہے ٹائم لگے گا اس ٹائم لگنے کیلئے تو ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں لیکن آپ سے بادہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ دو تین سالوں میں ہم یہ پورا سلسلہ مکمل کر دیں گے اور جس کا بھی گھر تقریباً ٹو ملین ٹو ملین ہاؤزز کا نقصان ہے جس کا بھی گھر کو یا آدھا نقصان ہوا ہے یا پورا نقصان ہوا ہے ہم آپ کے پاس پہنچیں گے مالی مدد دیں گے اور مالکانہ حقوق بھی تلوائیں گے اور یہ اس حکومت کا سلسلہ متاثرین کو مدد کرنے میں ایک بہت بڑا کانٹریبیوشن ہے اور میرا خیال میں باقی ملک کے لئے بھی ایک موڈل ہوگا میں تو بلوچستان سے بھی ریکویسٹ کروں گا دوسری صوبے سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ جہاں ان کا بھی ایسے ہی نقصان ہوا ہے تو یہی موڈل اپنایا جائیں ہم کافی منصوبے بنا رہے ہیں یہ سب سے بھرا اور جس کا امپیکٹ میرا خیال میں سب سے زیادہ ہوگا وہ آپ کا ہاؤزنگ کا انیشیٹیف کا ہوگا مگر ہم اگری کلچر کو بھی آپ نے تھوڑا بہت سپورٹ دیا ہے آگے جا کے آپ مزید سپورٹ دیں گے تعلیمی ادارے کو سہت کے منصوبے کے غربت کو مٹانے کے لیے آپ سب جانتی ہوں کہ جیسے ایس 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 او کا کام چل رہا ہے میرا خیال میں حکومت سندھ کے ان کا غربت مٹانے کے منصوبے میں ہیں اس میں بھی اضافے ہو رہے ہیں مگر میں پورا پاکستان کو اور اس لیے یہاں پورا دنیا بھی بیٹھا ہے ان کو بھی ایک بات سمجھانا چاہوں گا کہ بہت اچھا کام آپ نے دیکھا ہے خارجہ سطح پہ بہت ہی بڑا کام یادی پوری دنیا مل کے آپ کو مدد کرنے کے لیے تیار نظر آرہا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنے